یہاں کا رقبہ بڑھا ہے جیسے مدینہ کی کنسٹریکشن بڑھ رہی ہے آپ جائیں آپ حرم میں بھی جائیں گے تو کنسٹریکشن بڑھ رہی ہے رقبہ بڑھ رہا ہے مکری کا جالہ بن گیا تھا تو کفار آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ کہ یہاں تو مکری کا جالہ ہے کہیاز بھائی کیسا لگ رہے بھائیہ یہ منظر آپ دیکھ سکتے ابھی ہم آئے ہیں السلام علیکم ویلکم بیک تیو نیو ویلوگ تو آپ لوگ کیسے ہیں تو آج کا ہماری جو جانے کا پلان ہے وہ ہے گارِ ہیرہ والی سیڈ پہ تو انشاءاللہ ابھی رات کی ڈریس ہے ابھی اس کو چینج ونچ کر کے نمازِ اثر ادا کر کے تو انشاءاللہ روانگی ہوتی ہے یار نائنٹھ فلور پہ کھڑا رہا ہوں لیکن ایسے مجھے لگ رہا ہے کہ میں برج خلیفہ پہ کھڑا ہوں کیا منظر سعودی عرب کا ما شاءاللہ آج ہم گارِ ہیرہ میں جائیں گے وہ پہاڑ تو نہیں لیکن اسی جیسا پہاڑ ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ وہاں پوچھ کے بھی آپ سے رابطہ کریں گے یار مجھے یقین مانو گے جھوٹ نہیں بولنا میں روزے میں مجھے ایسا عجیب سا فیل ہو رہا ہے اس نائنٹھ فلور پہ کھڑے ہو کے تو بھی سارے بھائی جو ہے آج تا آج تا ریڈی ہو رہے ہیں ماشاءاللہ سے تو آپ کا بھائی بھی ریڈی ہوا ہے فانلی دس منٹ کے بعد گاڑی ابھی آئی ہے دس منٹ کے بعد دس پانگرامنٹ انتظار کرنے بعد یہاں تو اوبر چلتی بھی نہیں ہوگا بہت سلو سلو چلتی ہے ہم پہنچ گئے ہیں گار سور والی سیڈ پہ جہاں کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک کا حکم ہوا تھا اللہ پاک کا حکم ہوا تھا کہ نبی پاک کو کہ آپ اس جگہ پہ جا کر رہے ہیں جب کفار جو ہے نا بہت مطلب دشمن بن گئے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہا کو لے کے وہ ادھر آ گئے تھے قیام کرنے کے لئے یہاں پر ہی وہی نازل ہوئی تھی یہاں پر ہی وہ مکڑی کا جالہ بن گیا تھا تو کفار آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ کہ یہاں تو مکڑی کا جالہ ہے تو وہ واپس چلے گئے تو ابھی اندر جاتے پھر دیکھتے ابھی پانچ منٹ کا ٹائم ملا ہے تو جتنی ہو سکی میں بھی زیارت کروں گا اس جگہ کی اور آپ لوگوں کو بھی انشاءاللہ زیارت کروں گا کافی ساری چیزیں بھی ہیں لینے کے لئے ماشاءاللہ سے پہاڑ کتنے خوبصورتیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر ہی تشریف لائے تھے تو ہمارے لئے بھی نایاب چیزیں سب محمولی بنا رہے ہیں اپنے بھر والوں کو اپنے سینڈ کریں گے ہم آپ کو دکھانے کے لئے محمولی بنا رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو دیکھ رہا ہوں اپنے اوپر ہے پاڑی ادھر اوپر تک کیسے چلے گا جاتے لوگ باقی انشاءاللہ بھی ایک اور زیارت پر بھی جائیں گے کافی ساری زیارتوں کا نام لیا بھائی نے وہاں پر بھی جا کے انشاءاللہ پہلے جانا گارِ ہیرہ ہی تھام میں لیکن کیا گارِ ہیرہ میں بولا کہ ہم ایک بندے سے بات ہوگی بولا ہم پانچھے آپ کو جگہ پلے کے جائیں گے تو اتنے اتنے ریال آئیں گے اب نے بولا صحیح یہ چلو زیارتیں بھی ہو رہی تو بندہ وہ گائیڈ بھی کر لے گا تھوڑا تو ابھی انشاءاللہ پہلے گارِ سو رہا ہے پھر ایساس تک گارِ ہیرہ جائیں گے ابھی کبوتروں کو دانہ ڈالتے ہیں میں بھی کبوتروں کو دانہ ڈالنے کے لئے رہے ہیں پانی کے اندر بھی ڈال دیتے تاں کہ پانی کے اندر سے بھی دونوں چیز اچھا پانی میں نہیں ڈالنا اوہ سوری گلتی ہوگی یار میں سمجھ رہا کہ فائدہ ہو جائے گا لیکن میرے فائدے کی وجہ سے کسی کا نکسان ہو رہا ہے اوڑی جائیں گے مشکل نہیں ہے میرے کو بھی دیکھ کے باگ گئے ابھی یہاں سے سارے نکل رہے ہیں اللہ پاک ہمارا یہاں نا قبول عطا فرمائے اس کے کیا فضیلت ہیں عرفات عرفات کا میدان دہری مشہور ہیں عرفات افکورس بینگا مسلم ہر انسان کو پتا ہے کہ ہم نے مرنا اور ہمارا جو ہے نام اعمال ہے روز محشر سجے گا جو روز محشر سجے گا وہ افکورس میدان عرفات میں سجے گا اور یہاں پہ موجزہ یعنی میں ابھی آتے میں یہ بھی چیز کنفرم کر رہا تھا یہاں پہ لوگوں سے کہ یہاں کا جیسے مدینہ کی کنسٹریکشن بڑھ رہی ہے آپ جائیں آپ حرم میں بھی جائیں گے تو کنسٹریکشن بڑھ رہی ہے رقبہ بڑھ رہا ہے کیونکہ لوگوں کی تعداد سما رہی ہے لیکن عرفات ہو گیا جنت البقی ہو گیا اس کا رقبہ نہیں بڑھایا گیا وہ اللہ کا موجزہ ہے کرولہ لوگ بھی آ جائیں گے وہ سما جائیں گے کیونکہ اللہ پاک کا عرش اسی پہ سجن ہے ہم نے جا کے حساب کتاب اسی جگہ سے دینا ہے یہیں سے فیصلہ ہونا ہے کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں جائے گا سب نام اعمال کی جو کہہ لیں کہ آپ کی پوری زندگی کی جو کمائی ہے وہ اس کا حساب آپ نے اس جگہ پہ کھڑ ہوگے دینا ہے بہت کم یادیں ہوتی ہیں جو دوستوں کے ساتھ ایسے افتاری گئے مسجد نے نمرا کہا جاتا ہے اس جگہ کو یہاں سے جو نا ہم سب کے حساب کتاب جو نا حشر کا میدام بھی ہوگا یہاں حساب کتاب ہمارے سٹارٹ ہوں گے سب کے حساب کتاب جو نا یہاں ہوں گے ہمارے سارے دنیا کی جتنے لوگ بھی یہاں سما جائیں گے اور یہ بھی سنے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر جو نا وہ یہاں سے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں گے لوگوں کے لئے دعا فرمائیں ریکرش کریں گے ریکرش بولیں گے اللہ پاک سے ریکرش کریں گے ہمارے لوگوں کے لئے بخشش کی دعا کریں ایسے کچھ بھی بولنے میں گلتی ہو گئی ہو کتائی ہوگی تو مجھے معاف کرنا تو ابھی نماز کا ٹیم میں جماعت سٹارٹ ہوگی الحمدللہ ہم اس مقام پہ آگے ہیں جبلِ رحمت جہاں پر ہمارے باپ ہمارے والد صاحب حضرت آدم علیہ السلام اللہ پاک نے ان کو سزا کے طور پہ یہاں بھیجا تھا سونا جاتا ہے سزا کے طور پہ یہاں بھیجا تھا اور یہاں آکے انہوں نے معافی مانگی تھی اس جگہ پہ یہ اسی جگہ پہ کہا جاتا ہے کہ اس پورے ایڈیا میں نا ایکسائیڈمنٹ ایسی اور کنفیوز ایسا ہوں نا یقین مانے بہت زیادہ کنفیوز ہوں اللہ پاک مجھے معاف کرنا کوئی غلطی کوتائی ہوگی ہو ہر ویڈیو میں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کوئی غلطی کوتائی ہوگی ہو میں بھی دوسروں سے نالج لے کے پوچھ کے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور کہا جاتا ہے کہ یہاں پر پھر عزت آدم علیہ السلام نے یہاں معافی مانگی تھی رو رو کے اللہ پاک مجھے معاف کر دینا پھر یہاں سے واپس جنت میں گئے تھے ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر پہ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ایک ہی حج کیا تھا اور یہاں پر خطبہ دیا تھا یہاں پر ہی خطبہ دیا تھا جبل رحمت یہاں پر ہی خطبہ دیا تھا اسی جگہ پہ خطبہ دیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس جگہ پہ کہتے جو بھی دعا مانگو دل سے جو بھی نیک نیت سے دعا مانگو قبول ہوتی ہے میں اپنے لئے تو نہیں مانگ رہا لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ میرے دنیا میں جتنے بھی بھائی بین لوگ ہیں اللہ پاک ان سب کے گناہوں کو معافتہ فرمائے اور ان کو نیک ہدایت دے مجھے بھی دے میں بھی بہت گناہگار انسان ہوں مجھے اللہ پاک نے اس جگہ پہ بلائے قسم سے میں بہت زیادہ گناہگار انسان ہوں اللہ پاک نے مجھے پھر بھی اپنے اس پاک جگہ پہ بلائے سعودی عرب میں بلائے حرم شریف کی زیارت کرائی اور باقی یہ کافی ساری زیارتیں کرائیے تو میں یہی دعا کرتا ہوں سب بھائیوں کے گناہوں کو معافتہ فرمائے دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے گناہوں کو معاف اللہ پاک کرے باقی ابھی ہم بھی دعا مانگتے آنکھوں میں بھی آسو آگے دعا مانگ کے اللہ پاک ہماری دعاوں کو قبول عطا فرمائے جتنے بھی بھائیوں نے دعا کی ہم سب بھائیوں نے دعا کی جتنے بھی دعا کی اللہ پاک ان کی دعاوں کو قبول عطا فرمائے رو روکے دعا کی اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف عطا فرمائے پیغمبر ستر ہزار پیغمبر اس مسجد کے آتے میں آرام فرما رہے ہیں یہ مینہ ہے مسجد مینہ مینہ حج کا ایک دن ہے جس میں مطلب دیکھو یہ کیمپ نظر آ رہے ہیں یہاں پہ حجاج کا رام تین دن کا قیام رکھتے ہیں اچھا حج کے دن آتے صرف تین دن کا قیام رہے گا دیکھو جہاں جا تک نظر دیکھیں گے آپ کیمپ دیکھیں گے جو بھی جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیمپس ہیں یہ سب مینہ ہے اور یہ جو مسجد ہے یہ مسجد پہ جو آتا ہے یہاں پہ پیغمبر جہاں وہ آرام فرما رہے ہیں ستر ہزار کی قدار میں یہ مسجد پہ مسجد کے آتا ہے کیونکہ سعودی آرابیہ ہے یہاں پہ ان سب کیزوں کو اچھا نہیں سمجھ جاتا ہے جس میں مزارات بنائے جائیں یا کچھ ہو بس یہ ہے کہ تتفین ہو جاتی ہے یہ مسجد ہے آپ بہت سے دیکھ سکتے ہیں پیچھے مینہ ہے چاروں طرف مینہ ہے اس کے جہاں جاتا ہے آپ کیمرے کی لائٹ ٹیٹنگ یہ مینہ کے کیمپ نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے نیچے بھی یہ بھی مینہ کے کیمپ ہے یہاں آجی آ کے قیام کرتے ہیں گیاد بھائی کیسا لگ رہے ہیں بھائیہ یہ منظر آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم آئے ہیں گارہ ہیرہ والی سیڈ پہ اور ہمارے کچھ بندے ابھی اس رستے سے چلے گئے ہیں اب وہ کتنی ان کے پاس طاقت ہے وہ جا سکتے لیکن ہمارے میں جتنی طاقت تھی ہم یہاں بیٹھ گئے ہم تین بندے بیٹھ گئے بہت زیادہ مشکل ہے یہ چڑھنا لگ رہا ہے آسان ہے لیکن یقین مانے یوں یہ دیکھیں کیسے کیسے چڑھنا ہو رہا آسان نہیں اوپر لگے فلیش لیٹ جل رہی وہاں لوگ گے وے بقاعدہ بہت مشکل ہے چڑھنا یہ دیکھیں بس ایک ہم اپنی نیت بنا کے آئے تھے کہ گارہ ہیرہ میں جائیں گے لیکن پتا چلا کہ تین گھنٹے کا آگے سفر ہے پیدل کا ہم سمجھے گاڑی میں چلے آئیں گے لیکن یہاں آکے تو پیدل چلنا پڑا ہے اور گاڑی والا بولا بھائی میں پانچ منٹ کھڑا روں گا آپ کا ویٹ کروں گا پھر میں چلا جاؤں گا اس بیچارے کو پیسے بھی نہیں دے وہ گلت بیانی کر کے ہم اوپر چلے جائیں گے تو مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے تو یہی پر یہ بھی نفل ادا کر لیتے نفل ادا کر کے نکلتے اپنے ہوتل کی طرف پھر دوبارہ جائیں گے ایک جگہ پہ وہ نیکس بلوگ میں آپ کو میں بتاؤں گا عظیم بھائی یہاں بتا سکتے اس پہاڑ پہ کیا اس کی فضیلت کیا ہے آپ بتا سکتے کچھ گائٹ کر سکتے ویورز کو گارہ ہرا دیکھیں جی گارہ ہرا جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام کی جگہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بہترین آرام گہا جسے کہہ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قیام یہاں پہ کیا کرتے تھے اپنا ٹائم جاتے تھے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ جبرائیل پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی لے کے نازل ہوئے تھے اکرہ بسم اللہ علیہ وسلم مطلب اکرہ اکرہ لے کر نازل ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں پڑھ سکتا ہوں میں پڑھا لکھا نہیں ہوں اچھا تو تب یعنی وہی کی جو ہے وہ پوری آیات آئی تھی کہی کر رہا بسم اللہ علیہ وسلم پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تجھے تخلیق کیا اچھا تو اس کو پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین دن بخار کی حالت میں رہے تھے کہ وہی کا ایک جو جلال تھا یا اس میں جو اللہ کی یعنی آپ کہہ لیں کہ اللہ کا جلال یا جو بھی کچھ تھا تو وہ اس مقام پہ رہے آپ تین دن بگر ایک چیز میرے دماغ کے اندر یہاں پہ آ رہی ہے کہ ابھی تو ہم اتنے یہ دو ہزار چوبیس میں ہم جی رہے ہیں چودہ سو سال پہلے جو ہم آئیشہ حضور کی جو کہلیں صاحب زادی کہلیں حضور کی جو زوجہ زوجہ وہ اس مقام پہ کیسے کھانا لے کر آتے ہوں گے دن میں کھانا دینے آ رہے ہیں ان کی طبیعت مطلب میں بہت اس کے اوپر بڑا سوچے اگر ایک انسان کی اقل رہے تو وہ بہت مشکل ہے اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے یہاں پہ آنے کی اللہ تعالیٰ سب کی جو دلی مرادیں ہیں جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں جو ہمیں سن رہے ہیں ہم ان کے لئے بھی دعا گو ہیں اور وہ لوگ ہمارے لئے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو اس مقام کی زیارت مصیب فرمائیں فیزیکلی یہاں پر آ کے اور جب بھی آئیں تو ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں جزاک اللہ خیر سا ہوں اکمارا مکمل اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کرو کم ہے اللہ پاک نے مجھے گارہ ہیرہ ولی سائیڈ پر جو مسجد ہے وہاں پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ پاک سب کو اس جگہ پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں اس مسجد میں الحمدللہ الحمدللہ ساری زیارت مکمل ہو چکے ابھی آئے ہیں کھانا کھانے کے لئے اور باقی ویڈیو اچھی لگیے تو لائک سبسکر بازنے کیجئے گا اور ہماری عظیم بھائی نے بہت ہلپ آؤٹ کی عظیم بھائی اگنز آپ کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھیں گے باقی ویڈیو اچھی لگیے تو لائک سبسکر بازنے کیجئے گا تو ملتے ہیں کسی نیو بلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ